امریکہ اور عالمی برادری کے جانب سے افغان تالبان سے براہ راست مذاکرات دہشتگردی کے خلاف جنگ کی نئی پولیسی میں پاکستانی قبائلی علاقوں میں القاعدہ کی موجود کی اور اب نیٹو فورسز کو پاکستان کی بجائے متوادل راستوں سے سپلائی کی خبروں سے بداہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ پاکستان پر مزید انحصار کرنے کو تیار نہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی ملک پاکستان میں امریکہ کی اس سرد مہری کا ادراک موجود ہے ہمارے تعلقات یقینا ایک مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں لیکن ہم ان سے باتشیت کے ذریعے اعتماد بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستانی عوام پارلیمنٹ اور امریکی عوام اور پارلیمنٹ کے درمیان اعتماد قائم کرنے کی ضرورت ہے پاکستان واحد ملک ہے جس نے دہشتگردی کی جنگ میں سب سے زیادہ قربانی دی ہے ہم جو بھی کر سکتے تھے کر رہے ہیں اور اپنے حالات کے مطابق جو بھی ضروری ہوا کریں گے لیکن فلحال ہم اپنی استعداد سے بڑھ کر کر رہے ہیں بھارت اور افغانستان سے متعلق وزیر مملکت ہینا ربانی کھر نے کہا کہ پاکستان کے اپنے ہمسائے ممالک سے تعلقات میں مصبت تبدیلی رنما ہو رہی ہے پہلی بار ڈیفرنٹ ڈپلومیٹ آکے ہمیں کہتے ہیں ہمیں افغانی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہماری ریلیشنشپ میں ایک سی چینج آ گیا ہے ہماری ان کی ہر سطا پہ بہت زیادہ کانفیڈنس جو کہ پہلے شاید نہیں تھا اس وقت اس ریلیشنشپ میں ہے تہم کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کے بین الاقوامی برادری سے تعلقات کی خرابی کی وجہ اس پر عسکریت پسندوں کی سرپرستی کے الزام ہیں بھارت کے بقول کشمیر کے اندر گربر کر رہے ہیں اور جنہیں اس کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے نہ سے بھارت بلکہ امریکہ بھی اب اس بات پہ کافی قریب پہنچ چکے ہیں ایک دوسرے کے کہ پاکستان میں جو ایک پالیسی اختیار کی گئی تھی کہ غیر سرکاری اناثر کو استعمال کرنا فورن پالیسی کے ایک آلے کے طور پہ وہ پالیسی اب ختم ہونی چاہیے دفتر خارجہ کے ذمہ دار ذرائع کے مطابق افغانستان میں طالبان سے مذاکرات کے بعد پاکستانی طالبان سے بھی مذاکرات کو خارجہ ذمکان قرار نہیں دیا جا سکتا آتف خان ڈان نیوز اسلام آباد